اسلام علیکم کیا حل چال ہے سب کا امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور رمضان کریم کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج تقریباً آٹھ فاں روزہ ہے اور یہ میں آپ سے چھوٹی موٹی سی رمضان کی ڈیکور شیئر کر رہی ہوں جو میں نے اپنے گھر میں کی تھی اور ساتھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی میں افطار بنانے کے لئے کچن میں آئی ہوں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ رہتا ہے افطار ہونے میں اور آج زرہ سمپل روٹین تھی تو اس لئے میں نے بہت پہلے سے شروع نہیں کیا سب سے پہلے میں یہ آج جگ میں ٹینگ بنا رہی ہوں کوکٹل فلیور میری فیمیلی کا کیونکہ فیوریٹ ہے تو وہی میں بنا رہی ہوں اور آج میں چھوٹی بڑا والا جگ بنا دیتی تاکہ یہ لوگ انہوں جتنا بچائیں لینا لینا ان کو بہت پسند ہے کوکٹل فلیور سب کو میرے گھر میں اس کے علاوہ جو ہے مینیو میں جناب آجی فروٹ چٹ ہے فروٹ چٹ ایکچلی پورے تھرٹی روزے ہمارے کر ضرور بنتی ہے اور ہم اس میں بوائل چنیں بھی ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں یہ میری امی کے گھر کی سمجھ لیں ریسی بھی کہ امی اس طرح بناتی تھی تو بس پھر ہمیں بھی عادت پڑ گیا کہ ہم بھی بوائل چنیں بھی فروٹ چٹ میں ڈال دیتے ہیں لیکن مسٹ نہیں ہے پر ڈالتے ہیں اور یہ میں نے سیمپل سے جناب اپنی ڈینر ٹیبل یا افتار ٹیبل کیلنے سیٹ کر لیے یہ جو ڈینر سیٹ اس کے بارے میں بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ میں نے سیوی اپ سے لیا ہے ویسے تو یہ نون پر بھی اویلیبل ہے اور سیوی پر بھی اویلیبل ہے آپ جہاں سے بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں یہ ایٹین پیسز ڈینر سیٹ تھا اور یہ دیکھیں اس کے پر یہ نون کا لوگو بھی پرنٹ ہوا ہے اور کوڈ پلے ہے کیونکہ میں نے اس پر یوز کیا تھا تو مجھے کافی اچھا ڈسکاؤنٹ بھی اس کے اوپر ملیا تھا تو آپ چیک کر سکتے ہیں اور ریڈی بہت ہی ریزنیبل ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی جناب یہ ہماری افتار کی چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ہے یہ پیچزا پراتھا ایک بڑا سائز کا پراتھا پورا فیلنگ کے ساتھ بنا کر اس کو جب پورا پکا لیا تو پھر میں نے اس کے چھوٹ چھوٹے سے سلائسز کٹ لیا یہ ہمارے ٹی کپس ہیں جو ہم نماز کے بعد چائے بنائیں گے اور یہ ہے جناب ڈرم سٹکس یہ چکن ڈرم سٹکس ہیں چکن سموساز ہیں سپرنگ رولز ہیں ایگ والے سپرنگ رولز ہیں یہ اور ان کو میں نے بیچ میں سے ہاف کٹ کر دیا ہے تاکہ زائیہ نہ ہو اور یہ ٹوٹیا ریپ کل کا بچ گیا تھا تو وہ اس کو دوبارہ گرم کیا اور یہ پکوڑے بھی تھوڑے سے کلکے تھے جن کو میں نے گرم کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کی ٹوٹل افتار واقی فروٹ چھوٹ میں نے آپ کو دکھا دی تھی کہ وہ میں نے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور یہ ہے جناب ڈرم سٹکھار کا ڈرم مرشاللہ سے کام اینڈ کول آج سمندر میں ایسے کنی لہریں نہیں ہیں اور یہ دیکھیں لیکن آپ بھی نظر آرہے کچھ لوگ ہیں جو کشتی چلا رہے ہیں جو ہاتھ سے چلا رہے ہیں اس کی وہ کرے گا شویبی کیا کرے ہو ایسے کھلیں لکھا بین ہاں 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 ریلاکسی پیپل شیئی دی تھی آپ نے آج روزہ رکھا ہے ایسے کھلیں لکھا کیوں کیوں what i did yesterday like i did like two times آج کیوں نہیں رکھا آج کیوں نہیں رکھا اور آلام آو what am i gonna do tomorrow tomorrow is your school are you happy for school being opened no miss gopit پیج دو یہ ویڈیو خیار سوی بھی tohu خوشی نہیں ہورا af course not why are you gonna ach 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 پیچھے 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 so i'm gonna be super annoying ہوں اور میرے یوٹیوب چینل بنا دن گی تو یہ ہے نا ماں والا چینل آپ اسی پر بنا لو کیا بنانے آپ نے ای harcain عاملہ اور میرے۔ سپر عنا وعنی تو اسکے کیا وی اچھے آتے ہیں and my dad will be super happy who is annoying orange he is an orange that's super annoying So are he good views? yeah he is he has 2 million views and how many views are you? uh i don't know 300,000 Hmatsu I don't like know Chalo we will try let's see he has 200k اچھا باتو افتاری میں کیا بنائی ماما افتاری سموسے 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 سی بھی کا فیوریٹ سموسا کونس ہے ڈینسنگ سموسا اس سموسے میں کو چکن چکن چکا چکن ٹھیک ہے میری چکن تو یہ رہی سکیلٹن چکن زومبی سارم کیسے بولتا ہے سوی بھی can you mimic سارم سارم کی نکل اتارو سوی بھی سٹاپ کرو ماما سوی بھی مجھے نوئی کر رہا دیکھا تم کتا نوئی کرتا ہے everybody is complaining yep super annoying سوی بھی شاید شاید سوی بھی کا کوٹا پورا ہوگا آپ چھک گئے سوی بھی ساپ میں ابھی تک اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا اور ابھی چھاڑے چار ہو جکے مصر پڑھ کے زبارہ لیٹ گئی تھی اور یہ کون creepy آرہا ہے بچہ یہ آپ کی لئے ہے کیا لائے ہیں آپ یہ دیکھیں سوی بھی سوی بھی سوی بھی ہمارے لئے کچھ لے کے آئے ہیں یہ سارا دن میرے ساتھ ایسی ہوتا رہتے ہیں کوئی نہ کوئی you know letter note کچھ نہ کچھ drawing آتے رہتے ہیں کبھی میں سو رہی ہوتی ہوں تو یہ اٹھو نا تو دروازے کے باہر بہت سرے notes پڑے ہوتے ہیں کبھی تو random drawings ہوتی ہیں ابھی آپ pillow کے نیچے بھی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ ایک پہلے کا بھی پڑھاوا ہے اور پہلے والا پہلے میں آپ کو یہ بلکہ دو ہیں پہلے والے یہ دیکھیں تو یہ اس طرح ہم مجھے دیتا رہتا ہے اور اپنا اس کا یہ love show کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں اس پر اس نے بنائے میں heart اور ادھر کیا لکھاوا تھا یہ ہے mama i love you you are so good so have ٹھیک ہے ایک یہ letter ہے اور جو دوسرا ہے اس پہ بھی اسی طرح heart سے اور اس پہ کیا لکھاوا ہے mama you are the best ٹھیک ہے اب جو آج والا ہے یہ تو بہت یہ ٹویسٹ کر کے لائے میں اس کو پہلے تھوڑا سا کھولتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں ہے کیا اس کو ایک آج سے نہیں یہ کھولے گا اوکے جی تو میں نے اس کو کھول لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں heart کی پوری بہار ہے نیچے لکھاوا ہے mama اور back side پہ اس نے لکھ دیا ہے i love you اور اب وہ اس نے دیکھا کہ mama تو یہ دکھا بھی نہیں ویڈیو میں تو وہ پھر واپس بھاگ گیا ہے اور پتہ نہیں یہ بہر بنا کے لیا گا لیکن یہ خیر this was not for ویڈیو یہ اس کا شروع سے style ہے اور یہ پھر سے آگئے دکھائیں جی اب کیا آئے لیکن اس کی اس میں ہے کہ کہ اس پھر سے ایکسپریسز ریلی ویل اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ کبھی دروائنگ بنائے گا کچھ نہ کچھ کر کے ضرور اپنے اس کا اظہار کرتا ہے تو مجھے اس کا بہت اچھا لگتا ہے اس پھر سے ایکسپریشن کا style ایون اینگر بھی ایکسپریس کرتا ہے اور love بھی ایکسپریس کرتا ہے دکھائیں 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 کیا لکھ رہا ہے میں سبھی اور نہیں چاہیے نوٹس ٹھیک ہے بس ابھی اور نہیں آپ نے آنا ہے آج کے لئے کافی تھے ایک جائنٹ ہارٹ آیا بھائی ہارٹ ماسٹر رہی ہے ہمارے اور بیک پہ بھی ایک ہارٹ ہے جلدی میں ہی آیا اور پھر یہ ان کی کر دیں اور اس کے بعد ان کی یہ بھی آ دیں تو تباہی کی بھی ان کو جو نا اچھی سوش کرنی ہے بال بنانے ہیں پیپر سو رپ کرنا ہے تو یہ دو سویبی کی جو نا بچین سائڈ ہیں سویبی کی جان میں چین نہیں ہے سوش کرنی ہے لیکن یہ کہ میں اس کو اس لئے کرنا دیتی ہوں کہ اس کا کٹنگ کرتے ہیں بعد میں بس یہ ہے کہ کٹنگ میں اس کو بولتا ہے تم نے خود کرنی ہے جو بھی کام کرنے کر لو بٹ لیٹر آن جو میس بنے گا آپ نے اسے واک آؤٹ نہیں کرنا وہ بھی کٹنگ کرنا ہے لیکن اس سے ہی ہوتا ہے کہ بچے کے فائن موٹر سکیلز جو ہیں اور گروز جو بہت اچھے ہو جاتے ہیں جیسے پینسل گریپ ہو گئی کٹنگ ہو گئی سیزرز پکڑنے کا جو کہ ساری مسترہ کی ہوتے کام نہیں کرتا تھا تو وہ اس ٹائم خائدہ بھی ہوتا تھا لیکن ایونچلی یہ کہ اس کی یہ فائن موٹر سکیلز اتنی زیادہ ڈیفائنگ نہیں ہیں جتنی زیادہ اس کے اچھے ہیں اس نے یہ ایکٹیوٹیز میں نے یہی سیکھا آفٹر دو بچوں کے کہ آئیڈیلی ہمیں یہ سب کرنے دینا چاہیے ویدن لیمیٹ ویدن اپنی اس میں مونیٹرنگ کرتے ہوئے گند کا یہ نہیں کہ وہ اسے بنایا بھاگ چاہیے لیکن آلاو کرنا چاہیے کسی لیمیٹر زیادہ مونیٹر زیادہ